موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس مانسل کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو دیکھیں دوستو زرہ آج کی ویڈیو جو آپ کو بتاتا ہوں کی کونسی ویڈیو آج اپلوڈ کرنا ہے ہم نے دیکھیں آج ایف آئے انسپیکٹر دوہزار سولہ کا پیپر ہے دوستو اور اس میں آپ نے آج کرنا ہے ویڈیو نمبر پائپ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس پابلک فیڈرل پابلک سروس کمیشن کا پیپر ہے دوہزار سولہ کا لیسن نمبر پائپ ہے چار لیسن آلیڈی ہو چکے ہیں جن دوستو نے وہ لیسن نہیں سنے تو ان تمام کے لنکس اسٹوڈیو کی رسکرکشن میں پڑھیں دوستو ان کو بھی وزر کر کے واج کریں تو جب یہ نیتیمیتر پورشن سے آج مزید پیسٹن حل کرنے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو پیسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ آلیڈی ہو چکا ہے اور آج پیسٹن نمبر ٹونٹی نائن سے شروع کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک پیسٹن پرسنٹ آف ڈیلی ویجرز ور فائلڈ فائلڈ میر ان کو برطرف کر دینا وائل پانچ سو چالیس ورکر سروائیوڈ ہاو منی ورکرس ور اوریجنلی دیا ایک پیسٹن کو ویسے ہی انہوں نے کنپیویز بنا دیا گیا ہے پیسٹن ایسا ہے کہ دس پیسٹ ورکر کو نکال کے پھر بھی پانچ سو چالیس ورکر رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹوٹل ورکرس کی دیتے ہیں یہی پیسٹن ہیں ٹھیک ہے آفشن میں دیئے گئے ہیں یہ والا آفشن ہیں اس پیسٹن کو کیسے حل کرتے ہیں دیکھیں دوستو تو اچھلے دیکھتے ہیں کہ اس پیسٹن کو کیسے حل کرتے ہیں دیکھیں ایم ایس ورڈ میں آلوڑی میں اس پیسٹن کو لکھ چکا ہوں this one is the پیسٹن پیسٹن کو سمجھ جس ضروری ہے انتہائی ضروری ہے جب تک آپ پیسٹن کو نہیں سمجھ ہوگی پیسٹن آپ کی سمجھ اب حل نہیں کر سکتے ہوگی جب سمجھ ہی نہیں آتا تو حل کرنا بھی مشکل ہے پیسٹن کو جیس طرح ہے کہ دس فیشت ورکرس کو نکال کے پال سو چالیس ورکرس پھر بھی رہتے ہیں تو ٹوٹل ورکرس کی تعداد ہم نے معلوم کرنا ہے تو دیکھیں سپوس ہم نے ایسا کرنا ہے کہ پرس کریں ہمارے پاس لیٹ کریں یا سپوس کریں تو ٹوٹل ورکرس ہمارے پاس تھی ٹوٹل ورکرس ہمارے پاس کتنے ہیں ایکس ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ایکس میں سے دس پیسٹ دس پیسٹ ساری دس پیسٹ مائنس کرو تو کیا رہ جائے گا پانچ سو چالیس رہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹین پرسنٹ آف ٹین پرسنٹ ساری ایکس ایکس مائنس ٹین پرسنٹ آف ایکس ٹین پرسنٹ آف ایکس this is is equal to پانچ سو چالیس this is the question اس کو اب حل کرنا ہے ٹینکہ اب اس میں سے پرسنٹیٹ کو ہم کیسے لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے دس پرسنٹ کو آپ نے کیسے لکھنا ہے دس پرسنٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے دس بٹر سو لکھنا ہے دس بٹر سو تو اس پیسٹ کو جیسطہ ہو جائے گا x مائنس دس بٹر سو ایکس ہو جائے گی is equal to پانچ سو چالیس اب اسی خوال کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہو جائے گا دس بٹر سو جو ہے یہ ون ور دس ہو جائے گا ایک ڈرور ڈرور کے ساتھ کراس ہو جائے گا ٹھیک ہے x آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا پانچ سو چالیس کلیر یہاں تک ٹھیک ہے اب x کو دیکھیں دس کو ہم نے بود سائٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس آجی گا 10 x مائنس x آ جائے گا اور یہ پانچ سو چالیس اور دس کے ساتھ ضرب جائے گا تو یہ پانچ سو چار سو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دس ایکس میں سے x مائنس کرو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 x 9 x آ جائے گا اب ان x کی ویلیو بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے چونکہ تو x is equal to یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دیکھیں دس طرح یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے پانچ سو چار سو تک سو میل 9 اب اگر اس کو کالکولیٹ کرو گے اب مائنے پاس x کی ویلیو آ جائے گی 600 اس کاؤنٹ لبین کے ٹوٹل ورکرہ مائنے پاس کتنے دیں 600 ورکرس تھی دیکھیں کہ کریکٹ اپشن کونسا ہے کریکٹ اپشن is b this is the کریکٹ اپشن دیکھیں دوستو question نمبر 30 کو دیکھیں question نمبر 30 question نمبر 30 ہمارے پاس ہے this one دیکھیں دوستو question نمبر 30 question نمبر 30 question نمبر 30 کو اس طرح ان کے easy question ہے this one دیکھیں یہ والی question ہے اس میں توڑا سا mistake یا کو بتاتا ہوں کہاں پر ہے mistake 11 students in a team have respective weights 11 طل اور 11 کلاری ہیں ان کے یہ weights ہیں 4 47 45 45 45 47 48 47 50 46 47 50 یہ یہ یہاں پر mistake یہ ہے کہ یہ کلاری total دیئے ہیں 11 اور یہ ویڈ جو ہیں یہ 10 ہے اس لئے میں نے اس کو ایک اور اضافہ کیا ہوا ہے یہ دیکھے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چ سات آٹ نو اور یہ 10 ہیں یہ 11 ہونے چاہیے quantity تو ایک ایک طرح ہل کرتے ہیں پیکٹیسن کو میرے ساملے 11 کی لڑی ہیں ان کی یہ weights ہیں ان کی average weight کریں ان کی easy جس سے نیز رہا کرنے کی جیز در بھی دیکھ ہم find out کرتے ہیں ایسے دیکھیں میں نے آلجی لکھ تکا ہوں اس کو میں کافی کروں دیکھیں دیوالا sum of quantities divide by total number of quantities جتنے quantities دیئے گئے ان کو sum کر لیں اور اس کے number قدار پر اس کو کیا کریں divide کریں ٹھیک ہے وہاں پر جو ایک quantity رہ گئی تھی یہ 49 کے جی اس کے میں نے اپنے طرف سے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو کیسے جمع کرتے ہیں ہمارے پاس آگیا 46 ہے 47 45 5 4 5 50 47 48 47 47 5 46 47 47 5 جمع 49 یہ ہے اور total number کیونکہ 11 ہے تو 11 اس کو اگر آپ جمع کروگے تو اس سے آجائے گا 0 20 آئے گا اور divide کرو 11 divide اس کو اگر آپ divide کروگے تو 47 272 آئے گا اشارے کے بعد ہمیشہ دو ہی سے لگانے تو 40 اشارے دو 40 اشارے دو تو یہاں پر correct option ہمارے پاس منے گا C This is the correct option ٹھیک ہے نوستہ یہ یہ تو بچوں والی question 31 number question The price of 1 eggs are 5 روپے 1 انڈی کی قیمت 5 روپے ہے In a tray about 30 eggs can be players 1 tray ہے اس میں 30 انڈے رکھے جا سکتے ہیں What will be the price of 7 trays of eggs تو 7 tray کی کتنی قیمت ہوگی 1 انڈی کی 5 روپے ہے total 7 trays 1 tray 30 انڈے ہیں تو دیکھتے ہیں total قیمت کتنی بنتی ہے دیکھیں کسے حل کرتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس question یہ والا یہ دیکھیں پہل تو ہم نے دیکھ total eggs کتنے ہوں total eggs ہمارے پاس ہوں گے tray ہمارے پاس کتنے ہیں total 60 7 trays اور 1 tray میں انڈے کتنے ہیں 30 ہے تو اگر multiply کرو گے تو 210 انڈے بن گئے اور price of 1 egg is equal to 5 روپے ہے تو price of 7 trays یا آر ہوں اس کو کہتے 210 x اس میں 7 trays میں 210 1 1 آتے ہیں تو ہمارے پاس آنتر آج گئے 210 5 is equal to 150 1051 1 40 correct option will be correct option is C correct option C this is the correct option OK آگے question 32 کو دیکھیں question 32 یہ توڑ سا confused question ہے OK کہتے کہ a retailer bought a product from producer from 13 surga ایک retailer ہے wholesaler ہے وہ کیا کرتا کہ producer سے سزا لیتا ہے 13 surga کا and bet sell takes of 15 percent and sold the product to customer اور گاغ پر وہ چیز بیٹ دیتا ہے اور 410 پر بیٹ دیتا ہے to calculate the profit کہتے profit معلوم کرے کہ اس retailer نہیں کتنی profit کمان یہ option دیئے گئے ہیں تو چلو دیکھتے ہی کس طرح کرتے ہیں question یہ دیکھیں آلوٹی میں لیک چکر question ہے اب دیکھیں cost price کتنی کی cost price اور 300 روپے تے sell tax کتنا ہے sell tax sell tax 15 percent 5 روپی سو sell tax amount amount اپنے ڈالنے آلنے sell tax amount کتنے بنے گی sell tax amount 15 percent 300 total تے ٹھیک ہے تو اب اس کو کیسے لکھتے ہیں دیکھیں دوستو اس کو ایسے میں ذرا کرتی کروں اس کو دیکھیں 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 دوستو 15 percent کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں 15 percent کو ہم ایسے لکھنا ہے 15 200 ضرور 300 اگر اس کو ہم حل کریں 2 0 0 کے ساتھ 45 45 آگے تو اب total amount total amount کتنا بنے گا total amount کس کا بنے گا total amount جو ڈکاندار نے pay کی total amount 300 plus 0.45 is equal to 300 0.45 روپے اس نے pay کرنی of cash sale price کتنے پر بیگ لیا یہ 410 روپے ہیں تو profit معلوم کر لائیں ہیں profit ہمارے پاس ہو جائے 110 minus 300 0.45 is equal to 15 august 10 60 تو ہمارے پاس کتنا profit کس نے تمائیا 10 60 روپے 60 پاس تو دیکھیں گے correct option ہمارے پاس کون سا ہے correct option is a option a is the correct option this is the correct option